ترہان اپنی ڈائری کھولے بیٹھا تھا ہاتھ میں پہن لیئے وہ کچھ لکھنا چاہتا تھا مگر اسے الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے اس کا دماغ بس یہ سوچ رہا تھا کہ کل جب وہ وفا کو طلاق دے گا تو پھر پلٹ کر اسے دیکھ بھی نہیں زکے گا کیسے جئے گا وہ ایک دام اس کے دل میں شدت سے خواہش جاگی کہ وہ وفا کو آج ہی جی بار کر دیکھ لے یہ آخری رات ہے جس میں وہ وفا کو وہ پورے حق سے دیکھ سکتا ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی ڈائری وہیں چھوڑ گیا اسے اس کا بات کا خیال بھی نہ رہا اور وفا کے کمرے میں چلا گیا وفا آنکھیں مند کیے لیٹی تھی ترہان خموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا پنکھے کی ہوا سے وفا کے بال اس کے چہرے پر آ رہے تھے ترہان نے اس کے ہلتے بالوں کو مسکرا کر دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر انہیں اس کے کان کے پیچھے کر دیا وفا شاید ابھی گہری نیند میں نہیں تھی ترہان کا لمس محسوس کرتے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں ترہان تم یہاں وفا نے بیٹھتے ہوئے کہا جی آج تو آ سکتا ہوں ابھی تو آپ میرے نکاح میں ہی ہیں ترہان نے جواب دیا ہاں مگر وہ آہان نے دیکھ لیا تو وہ کیا سوچیں گے کہ وفا نے شرمندہ سہو کر کہا انہیں دے ہی دیکھا وہ سو رہے ہیں ترہان نے اداسی سے مسکرا کر کہا کتنی فکر تھی وفا کو آہان کی کہ کاش وہ اس کی بھی اتنی فکر کرتی اچھا خرید تم کوئی بات کرنے آئے ہو کیا وفا نے اپنا دوبٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا نہیں بس کچھ پال آپ کو دیکھنے آیا ہوں پھر تو آپ کو دیکھنے کا حق رہے گا نہیں اگر آپ کو برا نہ لگے تو کچھ لمحے یہاں بیٹھ کر آپ کو دیکھ لوں ترہان نے اپنی پیاسی نگاہوں سے وفا کے چہرے کو دیکھا ترہان وفا نے پریشان ہو کر ترہان کو دیکھا پھر اس کی نظروں کی پیاس محسوس کر کے ہاں میں سر ہلا دیا ترہان دوئیسی میں ہش ہو گیا وہ دیوانوں کی طرح وفا کے ایک ایک نقش کو دیکھنے لگا آپ کتنی پیاری ہیں نا ترہان نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا وفا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو وفا کے چہرے کے ایک ایک نقش کو حفظ کر رہا تھا آپ کی آنکھیں بال گال اور آپ کے ترہان باری باری وفا کے نقش پر نظر ڈالتا ہوا کہنے لگا آپ کے ہونٹ ترہان کی نظر اس کے ہونٹوں پر اٹکی مگر کچھ بھی میرا نہیں کسی چیز پھائیں میرا حق نہیں ترہان نے اپنے ہش گھونٹوں کو دانتو تلے دبایا جیسے آپ نے کسی ہوئیش کو دبا رہا ہو آپ اتنی حسین ہیں یا مجھے لگتی ہے ترہان نے اداسی سے مسکرا کر پوچھا وفا خموش رہی کیسی باتیں کرنے لگ گیا ہے چلیں آج میرے بارے میں ہی کوئی بات کر دیں کچھ تو ایسا ہو گانا جو آپ کو مجھ میں اچھا لگتا ہو ترہان نے ایک امید سے پوچھا تم بہت اچھے ہو حد سے زیادہ اچھے وفا نے دل سے کہا جانتا ہوں جب ہی تو خیر میں یہ نہیں پوچھ رہا کوئی ایسی بات بتائیں جو آپ کو کبھی اچھی لگی ہو میری ترہان نے پھر سے پوچھا جب تم دل سے مسکراتے ہو تو بہت اچھے لگتے ہو ترہان میں چاہتی ہوں تم خوش رہو اپنی ایک نئی زندگی شروع کرو جس میں تم دل سے مسکراؤ ترہان تم کسی اچھی سی لڑکی سے وفا نے موقع دے کر بات شروع گی جی دیکھ لوں گا میں اچھی لڑکی آپ اس بات کی فکر نہ کریں ترہان نے وفا کی بات کٹ کر سنجیدگی سے کہا ترہان جانتی ہوں یہ سب آسان نہیں ہے یقین کرو میرے لئے بھی آسان نہیں ہے مگر یہ سب یوں ہی لکھا ہے وفا نے نرمی سے کہا جی اسی لئے تو صبر کر لیا ہے میں نے خیر یہ بتائیں کبھی تو یاد آوں گا میں آپ کو ترہان نے ایک عمید سے پوچھا میں تمہیں کبھی نہیں بولوں گی وفا نے جواب دیا اچھا لیکن آپ مجھے بہت زیادہ یاد آئیں گی خیر میں بچوں سے تو جب چاہے مل سکوں گا نا ترہان نے ایک نظر سوئی ہوئی پھول کو دیکھا ہاں ظاہر ہے یہ تو تم سے ہی اٹیچ ہیں وفا نے مسکرا کر جواب دیا کیا میں یہاں پھول کے پاس لیٹ جاؤں ترہان نے وفا کے ساتھ سوئی پھول کو دیکھ کر کہا ٹھیک ہے وفا کیسے منع کرتی آخر وہ اس کے لئے اتنا سب کر رہا تھا اسی لئے وہ مان گئی ترہان ایک نظر وفا پر ڈال کر پھول کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس کے گال چھونے لگا یہ بلکل آب پر گئی ہے اس نے سب نک شاب کے چھرائے ہیں ترہان نے نرمی سے پھول کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہا وفا نے بھی بھول کو دیکھا واقعی وفا کا بچپن تھی وہ ترہان نے پھول کا گال چوما مگر کچھ عادتیں اس کی میرے جیسی ہیں ترہان نے مسکرا کر وفا کو بتایا ہاں میں نے بھی نوٹ کیا ہے جیسے تم بچپن میں غصہ کرتے تھے ویسے ہی کرتی ہے اور موٹی بھی تمہاری طرح ہے بالکل وفا بھی بھول کے ساتھ اور ترہان کے سامنے لیٹ گئی آپ اسے بھی ٹھیک کر دیجئے گا جیسے مجھے کیا ترہان نے وفا کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا ہاں اسے بھی کرنا پڑے گا وفا نے بھول کے گال چوکل کہا اور پھر بھول کے سینے پر ہاتھ رکھ لیا ترہان نے وفا کا وہ ہاتھ دیکھا تو اس کا دل کیا وہ اس کا ہاتھ تھام لے وفا نے اس کی نظریں اپنے ہاتھ پر محسوس کی تو سوچ میں پڑ گئی کیا ہوا کیا دیکھ رہے ہو وفا نے بلا خرصوچ ہی لیا کچھ نہیں بچھ سوچ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایک ہاتھ تھامنا بھی کتنا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے پاس سا بھاک ہو خواہش بھی ہو اور وہ انسان پاس بھی ہو مگر ہاتھ تھامنا کتنا مشکل سا لگتا ہے ترہان نے اداسی سے کہا وفا خموش ہو گئی مگر چند لمحے گزرنے کے بعد وفا نے بہت آستہ سے یا ترہان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا پتہ نہیں کہ وہ شاید وفا کو تھوڑا ترس آ گیا تھا یا شاید اس کے لیے وہ احسان کا بدلہ اتارنا چاہتی تھی ترہان نے ہیران ہو کر اسے دیکھا پھر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا آپ میرا دل رکھ رہی ہیں نا چلیں میرے لیے یہ بھی بہت ہے ترہان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دیکھتے ہوئے کہا ترہان مجھے غلط مت سمجھو مجھے لگتا ہے اسی فیصلے میں ہم سب کی بہتری ہیں دیکھنا ہے کہ تم بھی خوش ہوگے اس فیصلے پر وفا نے مسکرا کر کہا آپ خوش تو میں بھی خوش ترہان نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہا وفا نے گبرا کر اسے دیکھا وہ بہت توجہ سے وفا کو دیکھ رہا تھا پھر ترہان نے گہرا سانس لیا اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور سیدھا ہو کر لٹ گیا سو جائیں میں بھی سونا چاہتا ہوں ترہان نے جان بجھ کر وفا کو مس کہا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تم نے مجھے مس کیوں کہا وفا نے چونکر پوچھا اب پھر سے ہمارا بس یہی رشتہ رہ جائے گا خیر گڑنائی ترہان نے اسی طرح لیٹے لیٹے جواب دیا شاید وہ وفا کے سہر سے نکلنے کی کوششیں کر رہا تھا وفا بھی نہ چاہتے ہوئے سیدھی ہو کر لٹ گئی مجھے تھوڑا وقت دو میں سمناسے وقت پر سب کو تمہارے بارے میں بتا دوں گا آہان فون کال کان پر لگائے کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا یس ڈیئر آئی نو یو آر وریڈ برڈ ڈونٹ وری وفا بہت اچھی ہے شی ویل انڈرسٹینڈ آہان نے بہت آستہ آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا او کامان دورو مت ام ویڈ یو آئی ویڈ نوٹ لیو آہان نے جواب دیا اوکے لیوٹ اون می ٹیل می میری میری ڈول کیسی ہے آہان نے بات بدلی اور تھوڑی باتیں کر کے وہ فون بند کر دیا ترہان کی آنکھ دیر سے کھولی تھی وہ رات جگتا ہی رہا تھا جلد جلدی آفس کے لیے تیار ہو کر وہ کھانے کی میز پر آیا سبین اس کے لیے ناشتہ رکھنے گئی وفا کیچن میں ہی تھی جبکہ آہان ابیتا کا اپنے روم میں تھا یہ لو تمہارا فیورٹ آلو والا پراتھا بنایا ہے پورا کھا کر جانا اوکے سبین نے محبت سے ترہان کو دیکھ کر کہا سوری ماما بلکل دل نہیں کر رہا بس چائے لوں گا ترہان نے معذرت کی بڑتا تھوڑا سا ہی کھالو خالی پیٹ چائے نہیں پیتے سبین نے نرمی سے کھا جی اچھا ترہان آرام سے من گیا اور نوالہ توڑنے لگا وفا چاہے کہ کب ٹرے میں سجائے ترہان کے پاس آئی اس کے آگے اس کا کب رکھا ترہان نے نظر وفا کو دیکھا اور پھر اپنا ناشتہ کرنے لگا اتنی دیر میں اہان بھی اٹھ کر آ گیا گوڑ مارننگ اہان نے سب کو دیکھ کر مسکرہ کر کہا گوڑ مارننگ نیند پوری ہو گئی میرے بیٹے کی سبین نے بھی مسکرہ کر پوچھا کہا ماما ترہائی میں کہاں نیند آتی ہیں بس اب تو انتظار ہے کسی کا اہان نے کن اکھیوں سے وفا کو دیکھ کر کہا ترہان کا نوالہ اس کے گلے میں اٹکنے لگا چائے کا گونڈ بھر کر اس نے بہت مشکل سے نوالہ نگلا اور کھڑا ہو گیا اچھا ماما میں لیٹ ہو رہا ہوں اللہ حافظ ترہان نے سب پر ایک نظر ڈال کر کہا ترہان کوئی تنی جلدی کیا ہے یہ تو بتاتے جاؤ وکیل نے کیا کہا اہان نے ترہان کو آواز لگا کر پوچھا جی وہ آج جمعہ کی نماز کے بعد پیپر ریڈی ہو جائیں گے میں اس سے لیتا ہوا آ جاؤں گا ترہان نے آخری ہاتھ تک ہوت کو نارمل رکھ کر مسکرہ کر جواب دینے کی کوشش کی مگر پھر بھی اس کی آنکھوں اور مسکراہت میں اہان کو ایک درد سا نظر آیا اہان سوچ میں پڑ گیا جبکہ ترہان وہاں سے چلا گیا دوکھ سب کے مشترک تھے مگر حوصلے جدا کوئی بکھر گیا تو کوئی مسکرہ دیا وفا ایک بات بتاؤ کیا ترہان نے اپنی مزی سے یہ نکاح کیا تھا اہان نے وفا کو اکیلا بیٹھا دیکھ کر اسے سوال کیا نہیں نہیں تو پوپو اور آنٹی نے اسے منایا تھا برنہ وہ تو راضی نہیں تھا وفا نے حقیقت چھپائی پتہ نہیں کہ وہ مجھے لگتا ہے وہ اس فیصلے سے خوش نہیں ہے کچھ بے چینسا لگ رہا ہے وہ تم نے نوٹ کیا ہاں نے سوچتے ہوئے کہا نہیں تو ایکشلی وہ بچوں کی وجہ سے شاید اداس ہے برنہ آپ تو جانتے ہیں وہ ایسا ہی ہے وفا نے بہانہ بنایا ایک اور بات بتاؤ کیا تم دونوں کے بیچ میرا مطلب ہے کہ کیا ترہان اور تمہارے ترمیان کوئی فیزیکل ریلیشن تو نہیں بنا ویسے مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں بڑھتا مجھے غلط مت سمجھنا میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں یہ کیسے سوچ لیا آپ نے آپ کو بتایا تو ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے میں نے آپ سے وعدہ کیا وعدہ نبایا ہے وفا نے برا مانتے ہوئے کہا ارے نہیں میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا ایشلی ترہان کیسے تم سے اتنا عرصہ دور رہا کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ اگر اس نے کبھی تم پر اپنا حق مانگ لیا تو نہیں مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں تھا میں نے پہلے ہی ساری باتیں اس سے کلیر کر لی تھی مجھے بروسہ تھا اس پر وفا نے مضبوط لہجے میں جواب دیا اچھا ویسے تم جانتی ہو جن پر اتنا بروسہ کرتے ہیں نا ان سے محبت بھی ہو ہی جاتی ہے محبت کی پہلی سیڑی کا نام بروسہ ہے اہان نے جان بوجھ کر وفا کو تنگ کرنے کے لیے کہا اہان کیا آپ کو مجھ پر شک ہے وفا نے نراز ہو کر پوچھا ارے نہیں میں تو ویسے ہی ایک جنرل بات کر رہا تھا اچھا نراز تو مت ہو یا بتاؤ میری پھول کہاں ہیں آتی ہی نہیں ہے میرے پاس اہان نے بات بدلی وفا اسے پھول کا بتانے لگی یہ سب تو کیا کہہ رہا ہے ترہان پاگل ہو گیا تم اس کو طلاق دے گا تو نہیں رہ سکتا ان کے بغیر یا اسمان ترہان کی ساری بات سن کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اسے بھی ترہان کی فکر ہونے لگی وہ کہتی ہیں کہ کسی کے جانے سے نہیں کوئی نہیں مرتا اب وہ کہتی ہیں تو ٹھیک کہتی ہوں گی نا ترہان نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا نہیں ترہان تو نہیں رہ سکتا یار جو انسان پچھلے کتنے سالوں سے بھی نہ کسی گرز کے کسی کو چاہ رہا ہوں وہ نہیں رہ سکتا اس کے بھی نہ نہیں تو انہیں طلاق نہیں دے گا میں بات کرتا ہوں میسے اور آہان بھائی سے اسمان نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا تم کوئی بات نہیں کرو گے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لئے بنے ہیں میں تو بس تھوڑے وقت کے لئے آیا تھا اب میرا کام ختم ترہان نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کہا یار میسے اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہیں میں انہیں اتنا خود غرض نہیں سمجھتا تھا اسمان نے غصے سے کہا محبت میں دو ہی حدیں ہوتی ہیں ایک میں انسان خود غرض ہو جاتا ہے اور دوسرے میں خود سے کوئی غرض نہیں رہتی ترہان نے گہرہ سانس لے کر کہا کیوں تم خود سے اتنا لاپرواہ ہو رہا ہے یار ان کو منع لے وہ مان جائیں گے اسمان نے ترہان کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا کیسے منعوں واسطے دیئے بیک بھی مانگی مگر ترہان کو لگا اس کے حلق میں کچھ پانس گیا ہو انہیں ترس نہیں آتا ترہان کی آنکھوں سے آنسو بہ کر اس کے گلپ ہاتھ پر گرا ترہان یار کاش میں تمہارے لئے کچھ کر سکتا اسمان نے ترہان کا کندہ سہلاتے ہوئے کہا اسمان یہ جو محبت ہوتی ہے نا یہ بلکل ہوا کی طرح ہوتی ہے دکھائی نہیں دیتی مگر جب آس پاس نہ ہو تو سانس رکنے لگتی ہے مجھے لگتا ہے جیسے میری بھی سانس رک رہی ہو ترہان نے گہرے سانس لیتے ہوئے کہا ترہان خود کو سنبھال میں جانتا ہوں تیرے لئے یہ بہت مشکل ہے تیری دیوانگی کی حد جانتا ہوں میں بس اب فیصلہ کاری ہی لیا ہے تو صبر کر حوصلہ راڑ اسمان نے اسے تسلی دی ترہان نے اپنی بھیگی آنکھیں چھٹا کر اسمان کو دیکھا گلا بس یہ ہے کہ جب قسمت نے ہمیں الگ کرنا ہی تھا تو یہ چار سال کیوں ہم آئے میری زندگی میں میں تو جی رہا تھا ان کے بغیر مگر اب تو جیسے لگتا ہے کہ ترہان اپنا سر تھام کر شدت سے رونے لگا اسمان نے اٹھ کر اسے کلے لگایا اور اسے چپ کروانے لگا اہان سہت بور ہو رہا تھا وفا پول کو لیے کمرے میں چلی گئی تھی ہامید اسکول گیا ہوا تھا اہان نے سوچا کچھ پاڑ ہی لے بہت عرصے بعد وہ سٹڈی روم میں آیا سب کچھ ویسا ہی پڑا تھا شیلف میں اس کی کتابیں اسی ترتیب سے پڑی تھی ہان باری باری سب شیلف دیکھنے لگا پھر ایک کتاب نکال کر وہ پڑھنے کے نیا سے ٹیبل کی طرف آیا مگر وہاں پہلے سے ایک ڈائری پڑے تھی جیسے کوئی لکھتے ہوئے وہیں چھوڑ گیا ہو ڈائری بند تھی مگر وہ اس کے ایک صفحے میں پہن رکھا ہوا تھا ہان نے دیکھا کہ گرز دیکھنے کی گرز سے اسے اٹھایا تو وفا کی بہت سی تصویریں اس کے قدموں میں گر گئیں ہان نے چونکر تصویروں کو اٹھایا اور دیکھنے لگا وہاں وفا کی مختلف تصویریں دیں جب کبھی وہ جولے پر بیٹھی ہے کبھی کچھ کھا رہی ہے کبھی ہاتھ میں کافی پکڑے چک کر رہی ہے یہ سب تصویریں وفا کے پڑھاتے وقت کی تھی مدلہ وفا کی شادی سے پہلے کی تھی ہان حیران ہوا کہ یہ سب تصویریں یہاں کیسے آئیں وہ سمجھا شاید وفا کی ڈائری ہوا یہ سوچ کر اس نے ڈائری کھولی سب پہلے صفحے پر وفا اور ترہان کی ایک سیلفی پک پر اس کی نظر پڑی جس کے اوپر لکھا تھا تجھے کیا کہوں ہاں زندگی ہے تو اہان نے چونکر صفح پلٹا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں وہاں ڈائری ترہان کی تھی جس میں وفا کی بہت سویریں کٹ کر کے لگائی ہوئی تھی اہان نے جب مزید صفحے دیکھے تو ترہان کی لگائی میں بہت کچھ لکھا تھا اہان تجسس کے مارے وہیں بیٹھ کر اس ڈائری کو پڑھنے لگا ترہان مکمل ڈائری پڑھ کر اپنا سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا ترہان کب سے ہو یہ تو بچپن سے ہی وفا کو اتنا چاہتا رہا ہے یہ ترہان نے کیا کیا اس بات کی حبر کسی کو بھی نہیں لگنے دی اس قدر محبت ترہان نے تم سے یہ امید نہیں تھی مجھے اہان ترہان کی ڈائری پڑھ کر بہت پریشان ہو گیا کچھ سوچ کر اہان نے وہ ڈائری اٹھائی وفا کے روم کی طرف چلا گیا اہان آپ کوئی کوئی کام ہے آپ کو وفا اہان اہان آپ کوئی کام ہے آپ کو وفا اہان کو اپنے روم میں دیکھ کر ہیران ہوئی یہ ترہان کی ڈائری ہے میرے خیال سے ایک بار پڑھ لو تم بھی اہان نے سنجیدگی سے کہا اہان مگر یہ آپ کے پاس وفا نے گھبرا کر پوچھا پہلے اسے پڑھ لو پھر مزید بات کریں گے وفا نے اہان کو اتنا سنجیدہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہاں سے چلا گیا وفا وہ ڈائری ہاتھ میں لیے بیٹھ پر بیٹھ گئی اور پڑھنے لگی ترہان کی ڈائری وفا نے جیسے ہی ڈائری کھولی ساب سے پہلے صفحے پر ترہان اور وفا کی وہ ہی تصویر لگی تھی جب اہان نے ترہان کو موبائل فون گفٹ کیا تھا اور وفا نے ترہان کے ساتھ سیل فی لی تھی اس پار اس دن کی تریح اور وقت بھی لکھا تھا اور ساتھ میں لکھا تھا کہ تجھے کیا کہوں ہاں زندگی ہے تو وفا بہت ہیران ہوئی اتنی پرانی تصویر یوں سنبھال کر رکھنا اس نے ہیران ہو کر صفحہ پلٹا ہیلو ڈائری سمجھ نہیں آتا اپنے دل کی باتیں کس سے کروں اس لیے یہ سوچا تمہیں دوست بنا لوں چلو اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں میں ہوترہان ایک بہت مڈی اور گسے والا بچہ مجھے لوگوں سے ملنا اور باتیں کرنا بلکل پسند نہیں ہے مجھے خاموش رہنا پسند ہے یوں تو میں ابھی نائیت کلاس میں ہوں مگر مجھے عام لڑکوں کی طرح گھومنا پھرنا بلکل نہیں پسند ماما تو مجھے سڑیل کہتی ہیں کیوں کہ میں ہستا بھی نہیں ہوں مگر پتہ نہیں آج کل میں ٹویشن والی میس کے پاس جاتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے مذکرانے کا ان کی باتیں ہی اتنے مذکی ہیں وہ دل کی بہت اچھی ہیں خیر مسئلہ یہ ہے کہ میں ابھی یہ اپنی یہ باتیں کسی سے شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ سب ہی مجھے برا سمجھیں گے اب تم سوچ رہی ہوگی ایسی بھی کیا بات ہیں جو کسی سے شیئر نہیں کر سکتا اچھا تمہیں بتاتا ہوں وہ ہیں تو میری میس ان کا نام وفا ہے کسنا اچھا نام ہے نا وہ خود اس سے بھی زیادہ اچھی ہیں انہیں دیکھتا ہوں تو زندگی کا حساس ہونے لگتا ہے کل بھائیہ نے مجھے فون لے کر دیا اور میں نے سب سے پہلی تصویر ان کے ساتھ لی میں نے تصویر کا پرنٹ آؤٹ کروا لیا ہے ابھی لگاؤں گا کیا کروں اتنی اچھی لگتی ہیں وہ مجھے کے دل کرتا ہے انہیں دیکھتا رہوں جانتا ہوں کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے مگر کیا کروں خود بخود ہوتا جا رہا ہوں ایسا شش کسی کو پتا نہ چلے کہ میں یہ سب تم سے شیئر کرتا ہوں اگر ابھی ماما کو یہ پتا چل گیا تو بہت غصہ ہوں گی مجھ پہ پیسے بھی ہر وقت تو ڈانٹتی رہتی ہیں مجھے بس یہ ہی بتانا تھا اوکے مجھے پڑھنا ہے اگزام سونے والے ہیں نا بھائے وفا نے صفحہ دوبارہ سے پلٹا اور اس تصویر پر ہاتھ پھیرا اسے وہ لمحے یاد آنے لگے تو کیا ترہان اس وقت سے وفا کو بہت حیرانگی ہوئی وفا نے آگے کے صفحے پلٹے تو خالی تھے کافی صفحوں کے بعد پھر سے ترہان نے لکھا تھا تو میں بہت ہی بری خبر بتانے والا ہوں میں نے تمہیں اس وفا کا بتایا تھا نا وہ میرے بھائیہ سے شادی کر رہی ہے میرا دل کر رہا ہے میں سب کو بتا دوں کہ وہ مجھے اچھی لگتی ہیں مجھے بہت بے سکونی ہو رہی ہے پتہ نہیں کیوں مجھے بہت دکھ سا ہوا ہو رہا ہے جبکہ مجھے تو آہان بجی اوف میں عجیب سی تکلیف محسوس کر رہا ہوں تم سمجھ رہی ہو نا مجھے تو کوئی نہیں سمجھتا تم ہی سمجھ لو اس صفحے پر بس اتنا ہی لکھا تھا وہاں نے اگلے صفحوں کو دیکھنا شروع کیا آگے ہر دن کا حال لکھا تھا اسی طرح جیسے ایک بچہ لکھتا ہے وفا اس کی لکھی باتیں پڑھ کر حیران بھی ہو رہی تھی اور مسکرہ بھی رہی تھی ڈیر ڈائری تم سوچتی ہو گی اب میں تم سے باتیں ہی نہیں کرتا تو کیا کروں میس کی تو شادی ہو گئی ویسے ہاں بھئیہ اور میس ایک ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے خیر اب تو میں ان سے بات ہی نہیں کرتا ان سے بچتا ہوں ہاں نہ بچنا ہی بہتر ہے میں نے خود کو سمجھا لیا ہے کہ ان کے بارے میں نہیں سوچنا مگر کیا کروں دن بارے تو مصفوف رہتا ہوں لیکن جب رات میں سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو ان کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے بہت تنک سا ہو گیا ہوں میں اس بات سے ایسا کیا کروں کہ ان کا چہرہ میری آنکھوں سے نکل جائے وفاہ نے دوسرا صفحہ پلٹا سوری میں اتنے دنوں سے تم سے بات ہی نہیں کر سکا ہم سب گھومنے گئے تھے اہان بھئیہ صاحب کو لے کر گئے تھے بہت اچھی جگہ تھی مزہ تو بہت آیا ہم سب کو مجھے بھی بہت اچھا لگا وہاں جا کر مگر مسکو اپنا ذرا خیال نہیں ہے وہ پانی کے بہت پاس جاتی تھی اور میری بات تو خیر وہ مانتی ہی نہیں مگر اہان بھئیہ بھی انہیں کچھ نہیں کہتے جب وہ پانی کے تنے پاس جاتی تھی تو مجھے لگتا تھا میں ڈوب جاؤں گا لیکن شکر ہے ہم سب خریہ سے واپس آگئے اب بہت فرش فیل کر رہا ہوں مسکو بارے میں کیا بتاؤں تمہیں بہت سی تصویریں ہیں ان کی میرے پاس وہ بہت خوش تھی وہاں ارے ہاں ایک بات بتانا بھول گیا انہیں وہاں سردی لگ رہی تھی تو انہوں نے میری جاکٹ پہنی تھی اور اب مجھ سے وہ جاکٹ پہنی نہیں جاتی پتہ نہیں کیوں پہننے کی کوشش کی تو ایسا لگا جیسے مس میرے بلکل پاس ہوں بس پیر وہی گبرہت شروع ہو گئی اس لیے جب اب وہ جاکٹ میں نے سنبھال کر رکھ لیا اپنے پاس تصویریں تو میں نے سب پرنٹ آؤٹ کروا لی ہیں ویٹ ابھی لگاتا ہوں وفا نے صبح پلٹا تو وفا کی بہت سی تصویریں لگی ہوئی تھی یہ تصویریں تو میں نے بنوائی بھی نہیں تو ترہان کے پاس کیسے تو کیا ترہان چھپ چھپ کر میری تصویریں لیتا رہا وفا نے حیران ہو کر سوچا اور اگلا صفح پلٹا ان کی برث ڈے تھی آج اہان بھئیہ نے سرپرائز دیا وہ بہت خوش تھی ویسے ان کی مسکراہت بہت پیاری ہے اور ایک تو میں ان سے ان کی مسکراہت میں کھو گیا خیر ابھی ان کے ہاتھ سے کیک کھایا ہے پتہ نہیں کیوں جب وہ میرے اتنی پاس ہوتی ہیں تو میرا دل بہت گبراتا ہے میں کیوں ان کی اتنا قریب آنے سے گبراتا ہوں وہ تا نہیں گبراتا یہ سب کیا ہے اس صفحے پر اور بھی بہت کچھ لکھا تھا جو ایک کچھے ذہن کے سوالات ہوتے ہیں وفا نے پڑھ کر اگلا صفحہ دیکھا میں بہت خوش ہوں آج کیوں کہ ہمارے گارے ایک پیارا سا بی بی آنے والا ہے ٹھیک سمجھی تم میں چاچو بننے والا ہوں بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے اب میری اداسی دور ہو جائے گی اب میں تم سے زیادہ بات نہیں کرتا ہوں گا ایک تو میری یونیورسٹی سٹارٹ ہو جائے گی پھر بی بی آ جائے گا بہت بیزی رہوں گا ہاں لیکن کبھی کبھی ضرور آنگا تم سے بات کرنے اوکی اب میں سونے لگا ہوں بھائی اب تک وفاق و ترہان کی ڈائری ایک معصوم سے بچے کی ڈائری لگی تھی ہیلو میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ تمہاری زندگی میں ایک پیارا سا بچہ آ گیا ہے ہاں حامد نام رکھا ہے اس کا وہ بہت پیارا ہے اس کی آنکھیں بلکل مصوفہ جیسی ہیں میرا دل کرتا ہے میں اسے ہر وقت گود میں لیے رکھوں اسی لیے تم سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ملتا ویسے بھی اب میری یونیورسٹارٹ ہونے لگی ہے تم سے بات شاید نہ ہو پائے مگر میں کوششیں کروں اپنی دل کی بات لکھنے کی پھر آگے بہت کم صفوں پر دو یا تین لائنز لکھی تھیں جس میں بس وفا کے مسکراہر کا ذکر تھا وہ سب پڑتی رہی ہائے سوری میں تم سے بات نہیں کر سکا مصروف ہو گیا تھا میں اس کے پیرنٹس کا انتقال ہو گیا ہے وہ بہت رو رہی تھی ان کو روتا دیکھ کر میرا دل جہمی ہو رہا تھا کیسے چپ کرواتا ہوں انہیں بہت رو رہی تھی وہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو سبر آ جائے وہ اب کبھی نہ روئیں پتا ہے ان کا روتا دیکھ کر میری اپنی جان پر بن جاتی ہے کیسے چپ کرواتا ہوں یہی سوچتا رہتا ہوں کل میں انہیں باہر لے کر گیا تھا گول گپے کھلائے انہیں ہاں میں بھی اب گول گپے کھانے کی کوشش کروں گا ان کو پسند ہے انہ اس لیے شکر کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اچھا اب میں سونے کی کوشش کرتا ہوں پھر بات ہوگی اس کے بعد بہت سے صفحہ حالی تھے پھر دوبارہ سے ڈائیڈی کا سلسلہ شروع ہوا تمہیں پتا ہے ہماری زندگی کتنی بدل گئی ہے ہمارے گھر پر ایک قیامت ٹوٹ گئی میرا پیارا بھائی ہم سے بچڑ گیا میں بہت اپسٹ ہوں مسکراہٹ مسکراہٹ بھی ٹھیک نہیں ہے میرا دل پھٹ رہا ہے اس لیے آج اتنے مہینوں بات تمہارا سہارا لیا پھر تھے ورنہ میں نے چھوڑ ہی دیا تھا لکھنا مگر اب دل کا بوجھ کیسے کم کروں ایک طرف مسکر کی حالت مجھے پریشان کر رہی ہے اور دوسری طرف بھائیہ کے بچھڑنے کا گام میں تو اپنا گام بانٹ بھی نہیں سکتا کسی سے لاہر ہے اس وقت تو مجھے سب کا گام بانٹنا ہے ہن بھائیہ کے جانے سے لگتا گھر کا برستان بن گیا ہو میں بہت پریشان ہوں کاش بھائیہ کی جگہ میں چلا جاتا شاید مسکر تب ہی اتنی تکلیف نہ ہوتی حمد نہیں ہے اور لکھنے کی بھائی وفا کوئی پڑھ کر وہ دن یاد آنے لگے اور اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں میں آج بہت شرمندہ ہوں خود سے اور ماما سے اور مس سے بھی پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا شکر ہے کہ مس کو پتہ نہیں چلا ورنہ شاید میں شرمندگی سے مر ہی جاتا ہوا کچھ شیوں کے آج مس اپنی میڈیسن لے کر سو رہی تھی اور میں پھول کو دیکھنے گیا تو ان پر نظر پڑ گئی پھر تو تم جانتی ہو میری نظریں کہاں ہٹتی ہیں ان کے چہرے سے بس میں بیٹھ کر انہیں دیکھنے لگا اور ان کا ہاتھ تھام لیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب میں نے ان کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیا یقین کرو ان کے ہاتھ کی حشبو نے مجھے جو سکون دیا ایسا لگا کہ برثوں کی تھکاں دور ہو گئی ہو مگر چند لمحوں بعد ہی ایک بہار پوٹ گیا مجھ پر ماما نے مجھے دیکھ لیا اور بہت خفا ہوں اب کیا کرتا سچ بتانا پڑا اور میں نے انہیں سب بتا دیا مگر اب سب یہ سوچ رہا ہوں تو ایک تسکین سے مل رہی ہے اگر میری ان سے شادی ہو گئی میں تو خوشی سے پاگل ہو جاؤں گا مگر میں جانتا ہوں وہ کبھی نہیں مانے گی خیر میں چاہے ان کے پاس رہوں یا دور میں تو بس ان کا خیال رکھوں گا ساری زندگی میں جہاں ہوں تیرے خیال میں ہوں توں جہاں ہے میری نگاہ میں ہے میں نے کہا تھا نا وہ کبھی نہیں مانے گی وہ تو مجھ پر غصہ ہونے لگی اپنی وجہ سے ان کی آنکھوں میں انسو دیکھ کر میں تڑپ ہی گیا میں نے صاف کہہ دیا یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو کوئی بات نہیں میں ان کے ہر فیصلے میں ان کے ساتھ ہوں مجھے تو بس ان کی خوشی عزیز ہے تیرے رخ پہ ہو داسی یہ مجھے نہیں گوارا میں دکھ جہاں کا سہل ہوں ایک تیری خوشی کی ہاتھر تو کیا آنٹی یہ سب یہ شادی ترہان کی اس حرکت کی وجہ سے کروائی تھی اگر ترہان یہ نہ کرتا تو شاید یہ شادی نہ ہوتی ترہان نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے پتہ بھی نہ چلا یہ کیا تھا تم نے ترہان وفا نے دکھ سے کہا اسے اب ترہان پر غصہ بھی آیا یکم جنوری 2015 جمعہ آج حیران ہو رہی ہوگی تم کے میں تریخ کیوں لکھ رہا ہوں اس دن کی تریخ کی بات ہی کچھ ایسی ہے بہت سکون میں ہوں آج میں ایک قدام ریلیکس کیوں کہ آج میں اس وفا میرے نام سے جڑ گئی ہیں آج ہم ایک ہو گئے ہیں اور دل ایک نہ ہوئے ہوں مگر نام تو ایک ساتھ جڑ گئے ہیں میرے لئے یہی کافی ہے باقی مجھے اپنی اس بے انتہا محبت پر بہت بھروسہ ہے ایک دن وہ میری محبت کی قدر کریں گی خیر بتاتا ہوں کہ ہوا گیا کل ہمارا نکاح ہوا میں ان کے روم میں شفٹ ہو گیا کیونکہ وہ ہان بھئیہ کا روم چھوڑنا نہیں چاہتی مگر ایک مزے کی بات بتاؤں انہوں نے مجھے اپنے ساس ہونے کی جازت دے دی میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا واقعی نکاح کہ بول میں اتنی طاقت ہے کہ محبت نہ صحیح بروسہ تو ضرور پیدا ہو جاتا ہے مگر اب ایک فیصلہ ہے مجھے تو ان کے پہلوں میں لیٹ کر پوری رات نید ہی نہیں آئی کیسے آتی وہ میرے اتنے پاس تھی میں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ میرے اتنے نزدیک ہوں گی میں نے تو بس پوری رات اسی سوچ میں گزار دی کہ وہ اور کچھ نہ سہی اب ان کا دیدار تو مجھے نصیب ہوگا یہ سوچ ہی میرے لیے باعث تسکین ہے بس پوری رات جاگتے میں گزاری بٹھا کہ یار کو پہلو میں رات بر غالب جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں بس اب اس دن کا انتظار ہے جب وہ اپنا آپ میرے نام کر دیں گی میں انہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ وہ غم جیسے لفظ کو پہچاننے گی بھی نہیں میں تو ابھی تاکہ ان کے حسار میں ہوں اوہ خیر لیٹ ہو گیا ہوں میں مجھے ان کے پاس جانا ہے بھائے آگے کے صفوں میں روز کی کچھ باتیں لکھی تھی وفا نے اکلا صفہ پلٹا آج پھول نے مجھے بابا کہا مجھے اتنا پیار آیا اس پر یہ لفظ سن کر میں بہت زیادہ خوش ہوا مگر شاید میں اس کو بہت برا لگا انہیں پھول کو روک دیا مجھے دکھ ہوا اس بات پر مگر شاید میں اس وفا کی بات بھی ٹھیک ہے میں تو اس کا چاچو ہوں خیر میں اس کی خوشی سے زیادہ مجھے اپنی خوشی عزیز نہیں بس تھوڑا سا دیلو داس ہو رہا تھا اس لیے سوچا یہ بات صفوں پر اتار لو بس یہی لکھنا تھا آج اللہ حافظ ایک بات بتاؤں آج میں نے انہیں اپنی باہوں میں لیا ارے میری اتنی اچھی قسمت کہاں کہ وہ حد میرے پاس آئیں وہ تو باس اتفاق سے گر گئی میرے اوپر اور میں نے انہیں تھام لیا ایک پل کے لیے تو میری سانس ہی روک گئی تھی ان کے بالوں سے اڑتی ہو شبوک اور میں نے چھپکے سے اتپنے اندر سے اتارا اگر انہیں میرا یوں متخوش ہونا محسوس ہو جاتا تو پھر میری کلاس لگتی کیا بتاؤں دل کر رہا تھا بس اسی طرح انہیں اپنے ساتھ لپٹائے رکھوں کتنا سکون مل رہا تھا مگر چند سیکنڈ کا ہی تھا وہ فوراں اٹھ گئی تھی مگر میرے لیے تو چند سیکنڈ ایسے ہو گئے تھے جیسے سالوں کی لگی پیاس میں ایک پانی کی بون مل گئی ہو ویسے انہیں میری چوٹ کی فکر تھی اور مجھے ان کی کتنا اچھا لگ رہا تھا مجھے ان کو اپنے لیے فکر ماند ہوتا دیکھ کر لفظوں میں نہیں بتا سکتا بس آج میں حوش ہوں جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے حوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے مجھے لگتا ہے میری حوشی کو میری ہی نظر لگ جاتی ہے ہاں ٹھیک پہچانا تم نے میں آج اداس ہوں بہت میں نے ان کے آنسوں صاف کرنے چاہے ان کا دکھ بانٹنا چاہا تو انہیں مجھے وہاں سے جانے کا کہہ دیا انہیں کہا کہ میں ان کے سر پر سوال رہتا ہوں بہت دکھ ہوا مجھے یہ بات سن کر میں تو بس ان کو اتنہا نہیں چھوڑنا چاہتا مگر کیا کروں وہ مجھے حکم دیتی ہیں اور میں ٹال بھی نہیں سکتا وہ مجھے کہیں گی نا کہ مر جاؤ تو قسم خدا کی میری سانس خود بہت رکھنے لگے گی ہاں میں ہوں ان کے لئے اتنا پاگل کبھی کبھی ان کی بے روحی بہت تکلیف دیتی ہے مگر خیر ان کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں تو پھر سے ٹھیک ہو جاتا ہوں تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو سبات تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے خیر انہیں مجھ سے سوری کی اپنے اس رویہ کی وہ کہتی ہیں کہ میں ان کے ان کی اتنی فکر کرتا ہوں بلکل نادان ہے وہ سمجھتی نہیں کہ وہ میری روح کا حصہ ہے خیر ایک دن جان جائیں گی بس وہ رویہ نہ کریں مجھ سے دیکھا نہیں جاتا اور اب تو انہیں پر بندی لگا دی ہے کہ میں ان کے کسی کام میں مداخلت نہ کروں کیا بتاؤں کتنی بے بسی محسوس ہوتی ہے مجھے ان کو اداس دے کر دل کرتا ہے جو کربن کر انہیں ہنسانے لگوں مگر وہ پھر بھی نہیں ہنسیں گی مجھے الٹا مجھ سے نراز ہوں گے اور اب ان کی نرازگی تو میں کسی صورت پرداشت نہیں کرتا وہ نراز ہو گئی تو مجھے سانس کیسے آئے گی اس لئے یہ بات سن کی ہر طلح بات کو سن کر مسکرہ دیتا ہوں آج حامد کی سالگیرہ تھی اور آج کا دن میرے لئے ایک امتحان تھا آج پہلی بار میں نے ایک فرمائش کی ان سے کیا کرتا وہ آج اتنی حسین لگ رہی تھیں دل کر رہا تھا انہیں جی بھر کر دیکھ لوں پھر نہ جانے کب ہوا اس روپ میں نظر آئیں گی انہیں میری اس بات کو نہ جانے کیا سمجھ لیا اتنا دکھ ہوا مجھے میں تو انہیں صرف دیکھنا چاہتا تھا وہ سمجھی کہ شاید میں اپنی کوئی نفسانی خواہشات پوری کرنا چاہتا ہوں ایسا کیسے سوچ لیا انہوں نے میرے بارے میں ایک سال سے میں ان کے ساتھ ہوں میں نے کبھی ایسی خواہش ظاہر نہیں کی پھر بھی انہوں نے یہ سوچا خیر وہ کہہ سکتی ہیں مجھے کچھ بھی کہہ سکتی ہیں مگر بس دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ انہیں میرا دیکھنا بھی پسند رہی میں کیسے انہیں نہ دیکھوں انہیں دیکھ کر ہی تو سانس آتی ہے مجھے جب کبھی وہ میری طرف کروٹ لے کر سوتی ہیں تو میری تو نیند ہی اڑ جاتی ہے اور انہیں جی بھار کر دیکھتا ہوں پوری رات ایک پال بھی نہیں سوتا اور مزے کی بات یہ کہ اگلے دن پھر سے وہی پیاس محسوس ہوتی ہے انہیں دیکھنے کی شدید پیاس کیا کروں کچھ سمجھ نہیں آتا کیسے انہیں بتاؤں کہ انہیں دیکھے بینا میرا گزارہ ہی نہیں مگر میں انہیں کچھ نہیں بتا سکتا ڈل لگتا ہے ان کی نرازگی سے کہیں میرے اس محبت کے اظہار کو غلط سمجھ کر مجھ پر کوئی اور الزام نہ لگا دیں میں تو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا بس وہ دن کہیں تو دن وہ رات کہیں تو رات ایسا ہی ہوں میں ان کی محبت میں پتہ نہیں کب انہیں یہ سب محسوس ہوگا ہوگا بھی یا فی الحال میں یہ نہیں سوچنا چاہتا بس ان کا دیدار ہو جاتا ہے روز جی لیتا ہوں میں کیا کہوں کہ مجھے سبر کیوں نہیں آتا میں کیا کروں کہ تجھے دیکھنے کی عادت ہے وفا نے جب سے پڑا تو اسے اس دن کا خیال آیا جب ترہان نے اسے کچھ دیر دیکھنے کی منت کی دی اور اس نے اسے دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیا تھا وفا وہ دن سوچ کر مسکرانے لگی پاگل ہے یہ بلکل وفا نے سر جٹک کر کہا اور صفحہ پلٹا آج تو کمال ہو گیا بہت خوبصورت خواب دیکھا ہے میں نے یقین کرو اب تک اپنی جگہ پر واپس نہیں آیا ابھی تک میں اسی خواب کے حسار میں ہوں وہ میرے اتنے نزدیک تھیں کہ میں نے ان کو چھوا میں نے ان کے بال چہرے سے ہٹائے ان کا خوبصورت چہرہ میرے بلکل پاس تھا اتنا پاس کہ میں ان کی سانسوں کی محق محسوس کر سکتا تھا ہاں ان کی سانسیں میری سانسوں میں مل رہی تھی میں ان کے ہونٹوں کے بہت پاس تھا کیا بتاؤں کہ کیا منظر تھا وہ جانتا ہوں وہ یہ سب خواب تھا مگر ان کے ہونٹوں کا لمس مجھے اب تک محسوس ہو رہا ہے میں نے تو صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں کہ کہیں ان کا ذائقہ نہ چلا جائے مگر پھر وہ وہی ہوا وہ مجھے حقیقت کی دنیا میں واپس لے آئیں وہ مجھے کچھ بول رہی تھی اور میں تو بس ان کے ہلتے ہوئے لبوں میں گم تھا سوچ رہا تھا کہ اگر میں سچ میں ان کے ہونٹوں کو چھونے کہ جسارت کالوں تو کیا ہوگا کیسا احساس ہوگا شاید میں تمہاری جاؤں ہیں ہونٹ اس کے کتابوں میں لکھے تحریروں جیسے انگلی رکھو تو آگے پڑھنے کو جی چاہتا ہے اوہ ابھی میس آگئی تھی یہاں شکر انہیں یہ نہیں دیکھا یہ نہیں کہا کہ دکھاؤ کیا لکھ رہے ہو اگر انہیں یہ پڑھ لیا نا تو بہت ناراض ہوں گی اور میں تو شاید کبھی نظریں نہ اٹھا سکوں اسی لئے تو تمہیں چھپا چھپا کر رکھتا ہوں کہ وہ نہ پڑھ لیں کبھی اگر انہیں یہ پڑھ لیا تو میں تو بیا پھر کام سے اچھا ماما بلا رہی ہیں پھر ملتے ہیں بھائے یہ سب پڑھ کر وفا کا دل عجیب درست سے دڑکنے لگا پہلی بار ترہان کے لفظوں میں گلاب کا پھول رکھا تھا وفا نے اس پھول کو اٹھا کر دیکھا وہ اب سوک چکا تھا اس کی تصویر کے سائٹ پر لکھا تھا چہرہ ایک پھول کی طرح شداب ہے چہرہ اس کا ہے یا کوئی محتاب ہے چہرہ جیسے گزل چہرہ جانے گزل چہرہ جیسے کلی چہرہ جیسے کمل چہرہ جیسے تصور بھی تصویر بھی چہرہ ایک خواب بھی چہرہ تعبیر بھی چہرہ کوئی الف لیلہ کی داستہ چہرہ ایک پل یقین چہرہ ایک پل گمان چہرہ جیسے کہ چہرہ کہیں بھی نہیں ماہرو ماہرو ماہجبین ماہجبین خسن جانا کی تعریف ممکن نہیں آفرین آفرین آج دونوں نے میری جان ہی نکال دی اگر میں وقت پر انہیں نہ پکڑتا تو وہ گاڑی کے نیچے آ جاتی کتنی لا پرواہ ہیں وہ خود سے اور میں اب تک اسی خوف میں ہوں کہ اگر کچھ ہو جاتا تو میں تو مر ہی جاتا انہیں اپنے سینے سے لگا کر مجھے یقین آیا کہ میں زندہ ہوں بہت بے اختیار ہو گیا تھا میں اس وقت میرا دل کر رہا تھا میں انہیں کہیں دور لے جاؤں جہاں بس وہ زندہ اور خوش رہیں مگر ان کے ستم ذرفی دیکھو وہ مجھ سے کہتی ہیں کہ کیا ہوتا زیادہ سے زیادہ میں مر جاتی کتنی آسانی سے انہیں نے یہ کہہ دیا ان کی اس بات نے میرا دل چیر دیا انہیں نے تو صرف کہا اور میں نے موت جیسی سختی کو محسوس کر لیا کہنے لگیں کہ میں بہت خوش نصیب ہوں انہیں دیکھ تو سکتا ہوں مگر مجھ سے بھی کوئی بدنصیب ہے کیا ان کے ہونٹوں سے کبھی اپنے لئے کوئی بات نہیں سنی ہمیشہ ہان بیا کے ذکر سے بات شروع ہوتی ہے اور وہیں ہتم ہو جاتی ہے اصل میں تو ہان بیا ہیں خوش نصیب وہ مر کر بھی زندہ ہیں اور میں زندہ ہو کر بھی کہیں نہیں اب مجھے تکلیف سی ہوتی ہے یہ سن کر پتہ نہیں کیوں دل جلنے لگتا ہے میرا ہان بیا کا ذکر سن کر تب جان نکل جاتی ہے جناب جب یار اپنا ہو اور باتیں غیروں کی آج میں بہت ٹوٹ گیا ہوں مجھے لگتا ہے اب مجھ میں وہ حیمت نہیں ہے تک سا گیا ہوں میں جتنا میں انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہوں وہ مجھ سے اتنا ہی بدن ہوتی ہیں آج کتنی چاہ سے میں ان کے لئے ایک سرپرائز ارینج کیا تھا ان کی برسٹے تھی آج مگر انہیں مجھے کہا کہ میں انہیں دکھ دے کر خوشی محسوس کرتا ہوں میں ایسا سوچ سکتا ہوں کیا میں تو ان کے وہ آنسو دیکھ کر ٹڑپ جاتا ہوں جو پیاز کٹنے کی وجہ سے نکلتے ہیں پھر میں کیسے انہیں دکھ دے سکتا ہوں انہیں یہ سوچ بھی کیسے لیا مجھے سمجھ نہیں آتی میں ان کے لئے ایسا کیا کروں کہ وہ میری طرف مائل ہو جائیں بول جائیں ہان بیا کو میں تک گیا ہوں تین سال میں نے ایک قید میں گزارے ہیں بہت صبر کیا ہے میں نے اپنی موہ زور خواہشوں کو مارا ہے میں نے صرف ان کے سکون اور خوشی کے لئے مگر وہ پھر بھی خوش نہیں ہوتی واقعی میں تو آج ہار ہی گیا ہوں مجھے لگتا ہے میں ہمیشہ ہی حالی ہاتھ رہوں گا عدورہ پیاسہ مگر آج سے صبر نہیں جبر کرنا ہے خود پر وہ روئیں گی تو میں چھپنے ہی کرواؤں گا وہ پریشان ہوں گی تو میں وجہ نہیں پوچھوں گا وہ تنہا ہوں گی تو ان کی تنہا ہی نہیں بانٹوں گا میں خود پر جبر کروں گا اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دوں گا گوہ کہ یہ میرے لئے شاید سب سے مشکل ترین کام ہے مگر ان کا حکم ہے آج تو میرا دل رو رو کر دعا کر رہا ہے کہ کاش اہان بھئیہ کی جگہ میں چلا جاتا کم از کم اس وفات تو یوں تنہا نہ ہوتی وہ کہتی ہیں کہ وہ مر چکی ہیں میں کہتا ہوں کہ میں روز مرتا ہوں روزانہ ایک موت جیسی سختی برداشت کرتا ہوں کاش مجھے بھی ایک ہی بار مرنہ نصیب ہو جائے وہ میری زندگی میں ایک ایسا حبصورت پھول ہیں جس پر بہت کانٹے ہیں میں انہیں تھامتا ہوں تروز میرے ہاتھ سہمی ہوتے ہیں مگر کیا کروں اس پھول کو چھوڑ کر زندہ بھی تو نہیں رہ سکتا مجھے لالج صرف اپنی زندگی کا نہیں میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا اسی لئے روز یہ زہم برداشت کرتا ہوں آج کی سبر طلب ہے اور تمنہ بیتاب دل کا کیا رنگ کروں خونے جگر ہونے تک وفا نے یہ سب پڑھ کر ایک درد سے آنکھیں بند کی کتنے آنسوس کی آنکھوں سے بہنے لگے اسے وہ دن یاد آنے لگا جب ترہان بے اختیار ہی گاڑی چلاتے ہوئے رونے لگا تھا اور واقعی اس دن کے بعد سے وہ بدل گیا تھا اس نے خود پر جبر کر لیا تھا وفا نے اپنے آنسوس صاف کیا اور صفحہ پلٹا کیا لکھو میں اب تو کچھ لکھنے گا ہوتا ہی نہیں بس آجیب وہ دا زندگی گزر رہی ہے آج بارش ہوئی تھی میں صفحہ بارش میں بھیگ رہی تھی تو میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی ان کے چہرے پر پڑھتی بھوندیں میری پیاس اور بڑھا رہی تھی اب تو میں انہیں نظر بھر کر دیکھ بھی نہیں پاتا مگر آج میں خود کو نہیں روٹ پایا ان کے چہرے سے کیسے نظر ہٹ آتا یہ بات میری اختیار میں ہی نہیں ہے خیر میں تو اپنی آنکھوں کی پیاس بجا رہا تھا مگر وہ شاید کسی اور کو سو جائی تھی ان کی آنکھوں سے انکلتے آنسو مجھے اس بارش میں بھی نظر آ گئے میں ان کے آنسو کو چننا چاہتا تھا مگر انہوں نے تو مجھ سے یہ سب حق بھی چھین لیئے تھے مگر قسمت کسی تمظرفی دیکھا انہیں میرے اتنے نزدیک لے آئی کہ وہ گلے لگ گئیں لفظوں میں کیسے بتاؤں کہ ان لمحوں میں کیا محسوس ہوا ایسا لگا جیسے میرے جلتے جسم پر کسی نے تھنڈا پانی ڈال دیا ہو جیسے ایک گھٹن زیادہ کمرے میں ہوا کا جھونکا آ گیا ہو جیسے ایک مرتے وقت آخری سکون کا سانس نصیب ہو گیا ہو وہ میرے اتنے پاس تھی کہ میں نے ان کی کمر میں اپنے بازو لپیٹ کر انہیں اپنے حسار میں لے لیا ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں وہ خود میرے سینے سے لگی تھی سوچو کیا حالت ہوئی ہوگی میری مگر شاید میرے نصیب میں یہ حشیت چنگ لمحوں کے لیے ہیں انہوں نے میرے حسار میں ہوتے ہوئے اہان بھئیہ کا نام لیا سوچو پھر کیا محسوس ہوا ہوگا مجھے جیسے کسی نے پھر سے میرے جسم کو آگ لگا کر جلا دیا ہو جیسے گھٹن زیادہ کمرے کی وہ کھڑکی کھلنے سے پہلے بند ہو گئی ہو جیسے مرتے ہوئے آخری سکون کا سانس پھر سے اکھڑنے لگا ہو مجھے آج سے پہلے بھئیہ کے نام سے اتنی چین نہیں ہوئی مگر آج تو جیسے مجھے اس نام سے شدید نفرت سی محسوس ہو رہی ہے میں جانتا ہوں بھئیہ کا کوئی قصور نہیں اس میں مگر پھر بھی میں چیننے لگا ہوں بھئیہ کے نام سے مگر ہائے ان کی مسومیت ہمیشہ ایک زہم دے کر پھر معافی مانگنے آ جاتی ہیں اور ان کو شرمندہ دیکھ کر میں تو سب بھول جاتا ہوں اب تو لگتا ہے جیسے زندگی رکھ سی گئی ہے مجھے اس حال تک پہنچا دیا تیری محبت نے ستم کیسا بھی ہو تو جسے کوئی شکوہ نہیں ہوتا ایک بار بھئیہ کے جانے سے قیامت ٹوٹی تھی اور آج ان کے واپس آ جانے سے ٹوٹ گئی ہے بھئیہ زندہ ہیں اور واپس آ گئی ہیں میں اس بات پر خوش ہوں یا اس بات کا غم منہوں کیا کروں کیوں آگے بھئیہ واپس میں تو بس میں اس وفا کو دیکھ دیکھ کر جی دیتا تھا اب کیا کروں گا بھئیہ کے سامنے بہت شرمندہ ہوا ہوں میں مگر دیکھو ڈیٹھ ہوں زندہ ہوں وہ ٹھیک کہتی ہیں کسی کہ جانے سے نہیں مرتا ہاں شاید میں بھی نہیں مروں گا وہ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہیں تمہیں کیا لگتا ہے میں نے ان کی منت نہیں کی کہ مجھے مت چھوڑے میں تو ان کے سامنے رویا بھیک مانگی اپنے ان چار سالوں کے بدلے چند لمحے مانگے مگر انہیں مجھ پر ترس نہ آیا میں تڑپ رہا ہوں تھوڑے سے سکون کے لیے مگر انہیں ایک بار بیرہم نہیں آیا کوئی اتنا ظلم ظالم کیسے ہو سکتا ہے مجھے کوئی نہیں سمجھ رہا نہ ماما نہ بھئیہ وفا تو خیر شروع سے ہی کچھ نہیں سمجھتی میں کیا تھا کیا ہو گیا مجھے باتیں کرنا نہیں پسند تھا میں ان کے ساتھ بلا وجہ باتیں کرتا تھا مجھے گمنا نہیں بسند تھا مگر ان کے لیے میں ہر وقت تیار رہتا ہوں میں تو میں رہا ہی نہیں میرے اندر باہر تو بس وہی ہے میرا جب ان سے نکاح ہوا تھا تو مجھے لگا تھا میں انہیں اپنا بنا لوں گا ایک سہارا ساملا تھا جینے کا مگر اب لگتا ہے وہ سہارا چھین رہا ہے اب جینہ میرے لیے ممکن نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ میں آخری بار لکھ رہا ہوں دل امید توڑا ہے کسی نے سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے نہ منزل ہے نہ منزل کا نشان ہے کہاں پلا کے چھوڑا ہے کسی نے میں آج تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں میں اس وفا کو طلاق دے رہا ہوں وہ میری نہ کبھی تھی نہ ہوں گی میری وکیل سے بات ہو گئی ہے کل سب ختم ہو جائے گا یاد ہے جمعہ کے دن ہی مارا نکاح ہوا تھا اور کل جمعہ کے دن ہی طلاق ہوگی میں سوچ رہا ہوں کہ جب چھوڑنے کا فیصلہ کاری ہی لیا ہے تو میں یہ ملک ہی چھوڑ کر چلا جاؤں گا اب ان کو اپنے سامنے کسی اور کے ساتھ تو میں نہیں دیکھ سکتا چاہے وہ میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو خیر دل بہت کر رہا ہے میرا انہیں دیکھنے کا آج جی بر کر دیکھ لیتا ہوں نے شاید بارہ یہ طلب نہ ہو کیا ایسا ہوتا کہ نشائی نشانی ایک دن میں اتنا نشاہ کار لے کے ساری زندگی اس کے سہارے گزار دے نہیں نہ بس میں یہ سوچ کر خود کو سلی دے رہا ہوں مگر وہ برا نہ مان جائیں خیر آج رات دیکھنے کا حق تو مجھے دینا چاہیے ان کی ہر بات مان رہا ہوں میں ہاں مجھے دیکھنا ہے انہیں مجھ سے نہیں رہا جا رہا میں بس آیا انہیں دیکھ کر آگے کے صفحہ حالی تھے وفاہ نے تھا کر ڈائری بند کی اس کے آنسو ایک سلاب کی طرح بہہ رہے تھے اوہ ترحان تم مجھ سے اتنی محبت کیسے ہیں مجھے پتہ بھی نہ چلا تمہیں اتنی تکلیف دیتی رہی وفاہ ڈائری پر سر راکھ کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی ترحان اور عثمان نماز جمعہ کی ادائیگی کرنے کے لیے اپنے آفیس سے نکلے کے رستے میں ترحان کو آفیس بھائی نے روک لیا سر یہی نویالے پاپ کے لیے آیا ہے اس نے وہ لفافہ ترحان کی طرف کیا میرے لئے کس نے دیا ترحان نے پکڑا کر دیکھا تو اوپر وکیل کا نام لکھا تھا وہ سمجھ گیا ڈیوارس پیپر ہیں سر پتہ نہیں کوئی جی مجھے پتہ آپ اسے میرے کیابن میں رکھتے ہیں ترحان نے اس کی بات کٹ کر کہا کس کے پیپرز ہیں عثمان نے پوچھا میرے ڈیت سرٹیفیکیٹ کے اہان نے تنظیہ مسکرائے کر کہا وکوات ناکار بتا کیا ہے عثمان نے آنکھیں دکھا کر کہا ڈیوارس پیپر ہیں وکیل کی طرف سے ترحان نے گہرا سانس لے کر کہا اوہ اچھا عثمان حموش ہو گیا دونوں مسجد کی طرف چلے گئے یا اللہ یا مجھے سبر دے دے یا مجھے اس زندگی سے آزاد کر دے نماز جمعہ ادا کر کے ترحان نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا کر کہا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اپنے ہاتھ چہرے پر پھیر کر اس نے آنسو صاف کی اور کھڑا ہو گیا ابھی دو قدم ہی چلا تھا کہ اسے لگا کمر کے پچھلے حصے سے لے کر آگے تک شدید درد اٹھا ہو اس نے پلر کا سہارا لے کر گہرا سانس لیا مگر درد اور شدت پکڑنے لگا ترحان اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرا سانس لینے لگا سراب ٹھیک ہیں ایک بندہ جلدی سے ترحان کے پاس آیا ترحان بھئی کیا ہو گیا ترحان کو زمین پر گرنے کے انداز سے بیٹھتا دیکھ کر اس کو لگا اس کے پاس آیا مسجد میں بگر مچ گئی اس کے پاس آیا ترحان کیا ہوا ترحان آنکھیں کھول دیکھ مجھے اسمان نے اس کا چہرہ تکت پا کر کہا ترحان نے گہرے سانس لیتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول کر اسمان کو دیکھا مس وہ وفا ان کو کہنا میں ترحان مشکل سے بولنے کی کوشش کر رہا تھا اسمان اسے سنبھالتے ہوئے ایمبلنس کو کال کرنے لگا سنبھالتے ہو